پریچائے نمسکار بچوں کیا تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں میں ایک روپے کا سکہ ہوں جب آپ بازار جاتے ہیں آپ پھل، سبزی اور دوسری پسندیدہ چیزیں خریدنے کے لیے مجھے خرچ کرتے ہیں آئیے مدرہ کے بارے میں جانیں آئو سیکھیں روپے اور پیسوں کا ونمائی کرنا روپے اور پیسوں کو جوڑنا اور گھٹانا وستووں کی ایکل اور گناچ مولے کا نردھارن کرنا کل مولے کا نردھارن کرنا روپے اور پیسے کا ونمائی ہم روپے کو پیسے میں ونمائی سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد اس کا اُلٹا کریں گے ایک روپیہ سو پیسے یا دو پچاس پیسے کے برابر ہوتا ہے پچیس روپے اور پچیس پیسے پچیس کو سو سے گھڑا کر کے اسے پچیس پیسے سے جوڑ دیں گے یہاں پچیس سو جمع پچیس پیسے ہو جائے گا ہم اسے پچیس سو پچیس پیسے کہہ سکتے ہیں آشری اتنا سارا پیسہ پیسوں کو روپیوں میں بدلنا اب پیسوں کو روپے میں بدلنے کا سمیہ ہے چار سو پچھتر پیسے چار سو جمع پچھتر پیسے کے برابر ہیں ہم جانتے ہیں کہ چار سو پیسے چار روپے کے برابر ہیں اتہا ہم اسے چار روپے اور پچھتر پیسے کے روپ میں لکھ سکتے ہیں روپے اور پیسے جوڑنا آئیے روپیوں اور پیسوں کا جوڑ سیکھیں پندھرہ روپے پچاس پیسے کو دو روپے پچیس پیسے سے جوڑیں دونوں راشیوں کو الگ الگ ستمب میں لکھ لیں پہلے پیسے والے استمب کے انک جوڑ لیں پچاس پیسے جمع پچیس پیسے کا یوگ ہوا پچھتر پیسے اب روپے والے استمب کو جوڑ لیں پندھرہ جمع دو ہوا سترہ اتہا یوگ ہوا سترہ روپے اور پچھتر پیسے روپے اور پیسے کا سادھارن گھٹاو روپے اور پیسے کا گھٹاو سرل ہے پچاس روپے پچھتر پیسے میں سے ایک روپیا پچاس پیسے گھٹائیں ہم پہلے پیسے والے استمب کے انکوں کو گھٹائیں گے پھر روپے والے استمب کے انکوں کو اتہا اتہا اتھر ہوگا انچاس روپے اور پچیس پیسے گنج مولے آئیے سنیں کہ یہ لڑکیاں کیا بات کر رہی ہیں میری ماں نے یہ دو گڑیاں خریدیں ایک میرے لیے اور ایک میری بہن کے لیے گڑیاں کا ایک المولے سو روپے تھا کیا آپ ایک المولے کا مطلب سمجھتے ہیں ایک المولے ایک وستو کا مولے ہوتا ہے اتہا ایک گڑیاں کا مولے تھا سو روپے دو گڑیاں کا گڑنج مولے سو گڑاں دو کے برابر ہوگا گڑیاں کا گڑنج مولے ہوگا دو سو روپے مولے کا نردھارن مولے کا نردھارن اور ٹینس پول کا ایک المولے پانچ روپے ہے ہم ان سبھی وستووں کا کل مولے نردھارت کریں گے اتہا کل مولے برابر ہے چار گڑنج ایک دشملہ پانچ شون جمع دو گڑنج پاندھرہ جمع ایک گڑنج پانچ ہوگا یہاں چھے جمع تیس جمع پانچ کے برابر ہوگا جس کا یوگ اکتالیس روپے ہوگا آؤ کھیلیں دی گئی وستووں کے مولے کا نردھارن کریں ہم نے کیا چرچہ کی ایک روپیہ سو پیسوں کے برابر ہوتا ہے ایک وستو کے مولے کو ایکل مولے کہتے ہیں گڑنج مولے کی گڑنا ایکل مولے کو وستووں کی سنخیہ سے گڑاں کر آکے کرتے ہیں مولے نردھارن ویبھن وستووں کے مولے کو جوڑنا ہے